بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوبز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم پاکستان آرمی پاک فوج میں اس وقت بڑے پیمانے پہ تقریباً تقریباً ہر جگہ پہ جہاں جہاں پاکستان آرمی میں سیٹے کھالی ہیں بھرتیاں درکار ہیں اشتہارات جاری ہو رہے ہیں بھئی اس وقت پورا پاکستان میں بہت بڑے لیول پر سپاہی بھرتیوں کے اشتہارات جاری ہوئے ہیں جس کے اندر تقریباً پانچ سے چھ اشتہارات ہیں اور پورا پاکستان کے مختلف شہروں کے یہ اشتہارات ہیں بھئی آپ جس شہر سے بھی تعلقات رکھتے ہیں تعلق رکھتے ہیں آپ کا ڈومیسائل ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اشتہارات سارے دیکھیں آپ جس شہر کے آپ اس شہر سے اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ تقریباً پاکستان کے تمام شہروں کے یہ اشتہارات جاری ہوئے ہیں لیکن الگ الگ جاری ہوئے ہیں بس آپ لوگوں نے کرنا یہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کرنا نوٹیفکیشن آن کرنا ہے اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوتا ہے آپ کو ڈیلی کی بنیاد پر پورے پاکستان کی جوبز اپ ڈیٹس مل جاتی ہیں اور اس کے اندر ایک چیز یہ ہوگی کہ آپ جس بھی شہروں کے ہوں گے آپ کو اس شہر کے حساب سے جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس اشتیار میں ہمیں اس سینٹر میں جانے اور اس تاریخ کو جانے ہم چلتے ہیں اشتیارات کی طرف مزید معلومات کی طرف اور تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر آپ کی سکرین پر اشتیار نمبر ایک کہ پاک فوج میں سپائی کی بڑھتی اچھا یہ جو بڑھتی ہے یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے برری فوج کی بڑھتی ہیں یہ اس کے لیے جو ہے یہ پہلا اشتیار ہے اس کے اندر دیکھیں اوکارہ سائیوال پاک پتن اور اقلیت کسی بھی صوبے کا ہو مطلب پورے پاکستان کے کسی بھی صوبے کا ہو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہیں مرد شیری ہیں جن کی عمر کی حد کم سے کم سترہ سال زیادہ ستائیس سال ہے اور جنہوں کی تعلیمی قابلیت گریجویٹ ہے ان کی عمر زیادہ زیادہ جو ہے چوبیس سال تک ہے تو وہ اہلیں اپلائے کر سکتے ہیں اچھا ان شیروں کے اوکارہ سائیوال پاک پتن کے جو ڈومیسائل اولڈر ہیں ان کے لیے جو ہے تعلیمی قابلیت میٹریک ہے اور یہ جائیں گے جو امیدوارے اوکارہ آرمی سیلیکشن ہیں ریکروڈمنٹ آفیس میں بیس نومبر سے دو دسمبر دو آزار تیس تک جا کر آپ لوگ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر دوسرا اشتیار دیکھیں جو ہے ان پاک آرمی یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہے زیلہ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں بڑھتی کا آغاز مور کا چھے نومبر سے سترہ نومبر تک ہو رہا ہے مطلب چھے نومبر سے سترہ نومبر تک جو خواہش من حضرات ہیں زیلہ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے نوجوان وہ جا سکتے ہیں اچھا جو یہ لوگ جب جائیں گے بھئی تمام اشتیارات میں تو آپ لوگوں نے اپنے اصل کاغذات کے ساتھ اپنے جو ہے کوپی کوپیاں کو جو ہے سیڈ بنا کر جانا ہے ٹھیک ہے یہ جائیں گے بھئی زیلہ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور والے آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروڈمنٹ آفیس ڈیرہ غازی خان اس کے بعد یہاں پہ اشتیار نمبر 3 ہے پاک فوج میں بطور سپاہی جی ڈی بڑھتی یہاں پر دیکھیں بھئی آرمی سیلیکشن اینڈ ریکروڈمنٹ آفیس یہ کوہارٹ والوں کی بڑھتی ہیں جس کے لیے دس نومبر سے سترہ نومبر تک جائیں گے اس بڑھتی میں زیلہ قرم زیلہ اور اگزائی اور زیلہ ہنگو کے امیدوار شمولیت کر سکتے ہیں یہ لوگ بھئی میڈل میٹرک اور انٹر میڈیئر یا اس سے زیادہ تعلیم والے جائیں گے اور عمر کی آج سترہ سے تئیس سال اور زیادہ سے زیادہ جن کی عمر کی آج تعلیمی قابل یہ زیادہ سے سترہ سے چھبیس سال تک والے بھی جا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک اور اشتیار ہے اشتیار نمبر فور ہے ٹھیک ہے بھئی یہ جو ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں سپائی کی شمولیتیں باؤد دین زیلہ منڈی باؤد دین صبح پنجاب سے جو ہے دو مثال رکھنے تعلق رکھنے والے جائیں گے ان کے لیے جو ہے ریجسٹیشن ہے تیرہ سے چودہ نومبر جو ہے ریجسٹیشن ہوگی رینجرز اکیڈمی میں صبح ساتھ بجے اس کے بعد یہاں پر جو ہے پاکستان آرمی یہاں پر بھئی دیکھ لیں بھئی اہلیہ سکھر گھوٹ کی خیرپور میرس اور نو شیروں فریز والے کے لیے بھی بڑھتی ہیں اور اسی کے ساتھ یہاں پر جو ہے پاکستان آرمی میں سندھ کے تمام شیروں کی بڑھتی ہیں بھئی یہ سارے اشتیارات آپ لوگ نے دیکھ لی ہیں یہ اشتیار دیکھ لیں اور جو جس شیر سے اپنی اس تاریخ کو اپنے سیلیکشن سیٹر میں جائے اور اپلائے کریں